اس وقت ہم موجود ہیں چنیوٹ میں یہ چنیوٹ کا تاریخی اور قدیمی عمر حیات پیلس ہے جو مشہور ہے لکڑی کے کام کے حوالے سے اور یہاں پر کی گئی تزین و آرائش کے حوالے سے جو لکڑی کا کام کاشی کاری کا کام یہاں پر کیا گیا جسے قسم کی ٹائلز یہاں پر استعمال کی گئی ہیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا مزبان ظاہر محمود اس وقت ہم موجود ہیں چنیوٹ میں اور یہ چنیوٹ کا تاریخی اور قدیمی عمر حیات پیلس ہے جو مشہور ہے لکڑی کے کام کے حوالے سے اور یہاں پر کی گئی تزین و آرائش کے حوالے سے جو لکڑی کا کام کاشی کاری کا کام یہاں پر کیا گیا جسے قسم کی ٹائلز یہاں پر استعمال کی گئی ہیں لیکن یہ بہت ٹریجڈی والی پلیس سمجھے جاتی ہے ٹریجڈی اس طرح کہ سیٹ عمر حیات جو کلکٹا کے بہت ب بیٹے کی شادی کی موقع پر تعمیر کروایا اور اس میں وہ تقریباً سات آٹھ یا نو سال کا عرصہ جو ہے وہ لگ گیا تعمیر ہوتے ہوتے مگر جب گلزار محمد کی شادی ہوئی اور پہلی رات جب اس نے منائی اور صبح گھسل کرنے گھسل کھانے گیا تو وہاں پر پانی کو گرم کرنے کے لیے جو کوئلے رکھے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کا دم گھٹ گیا چونکہ کوئی پراپر ایریشن کا انتظام نہ تھا یا کوئی فنی خرابی تھی تو کہا جاتا ہے کہ دم گھٹنے کی وجہ سے اسی صبح گلزار محمد کا انتقال ہو گیا اور یہ ایک ایسی صدمے کی کیفیت تھی کہ جس کے لیے اتنا جہاں جو ہے وہ اس کی زبائش کی گئی اتنا جہاں سجایا گیا کہ اس کی بڑی مان سے شادی کی گئی میں اس وقت سیٹ عمر حیات پیلس میں موجود ہوں میرے ساتھ یہاں کے ایک مقامی دوست موجود ہیں تو آئی ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جہاں پر کس قسم کی لکڑی کہاں کہاں سے منگوائے گی اور کس طرح کا کام اس پر کیا گیا وہ یہاں پر استعمال ہوئ ہوئی اور ٹائلز جو چھت کی اوپر استعمال کی گئی کیونکہ تظیر میں لگ بگ بیس کمروں میں میں نے یہ دیکھا کہ ہر کمرے کی جو چھت کی ٹائلز تھی وہ ڈیفرنٹ تھی میں اس کی نیوٹ شیئر کر رہی آئی ہوں اچھا تو میں یہ ایدھر وزٹ کرنے کے لیے آیا تھا اچھا اچھا یہ میں نے دیکھا میں نے بھی اس کو وزٹ کیا بہت خوبصورت کاشی کاری کا کام اور بہت ہی اچھی زبائش اور آرائش کا کام کی گئے تو یہاں پر جو لکڑی استعمال کی گئی یہ کہا ہاں یہاں پر جو جو استعمال ہونے میں لکڑی ہے یہ سپیشلی برما اور سنگاپور سے مگوائی کی ہے یہ ساگوان کی سپیشل لکڑی استعمال ہوئی ہے اس کی یہ کھڑکیاں دروازے اسی سے تہدین اور آرائش کے لیے استعمال کییں گے تو یہ کہ لیکن کیر نہ ہونے کے وائے سے اس کے ہوئے یہ ڈسٹ پارٹیکلز اور یہ مٹی کے دراز سب کچھ بڑا پڑا ہے اس کی کوئی نکل داشت نہیں ہو پا رہی جس کے وائے سے یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اچھا یہ جو ٹائلز استعمال مختلف کمروں میں چھتوں پر مختلف رنگ کی ٹائلز ہیں ان میں شیشے کے ٹکڑے نظر آتے ہیں اور اچھا ایک بڑی جگہ میں نے کچھ لکھا یو اور اچھ لکھا ہوئے کچھ ٹائلز میں تو یہ ٹائلز کہاں سے مگوائیں گی ان کے پیچھے کیا کہانی ہے یہ ٹائلز جپان اور انگلر سے مگوائی گی ان کے پیچھے لکھا ہوتا ہے میڈ ان جپان یہ سپیشلی مگوائی گی اور یہ جو میل کے بیس کمرے بنے ہوئے ہیں ہر چھت کے ڈیزائن وغیرہ الگ ہے جبکہ یہ اس کے نیچے ایک گیسٹ روم ہے وہاں کی چھت پر گولڈن روف میں یو اور اچھ رکھا ہوا ہے یعنی یہ وہ ان کا پرسنل روم تھا یہ یو اور اچھ سے کیا عمر حیات تو نہیں کی بانتا ہے یو سے عمر حیات بالکل اچھا ایسے ہی ونڈو پر ایک شیشے کی شیر میں اچھ رکھا ہوا ہے اور ساتھ یو رکھا ہوا ہے یعنی انہوں نے خاص لگاؤ کے ساتھ بنوایا اچھا اس محل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ محل پانچ منزلہ تھا لیکن حامدت اس کو تین منزلہ آیا ہے تو اس کی جو دو منزلے وہ کدھر گئیں اور یہ پہلے مکمل پانچ منزلہ آلت میں ہوتا تھا لیکن انیس سو چورستر میں ڈینجریس ہونے کی میں سے اسے اس کی اوپر سے دو منزلے اسروبہ لگیں کیونکہ خستہ اہلہ علاقہ نے کہا کہ ہمارے اوپر یہ گرنا جائے تو اسے دو منزلہ عمرت کو ہٹوا دیا گیا صحیح تاکہ یہ کسی بڑے حادثے کا باعث نہ بن سکے اب یہ تین منزلہ آلت میں محفوظ ہے لیکن یہاں پہ بھی صفائی کا انتظام انتہائی ن ناکس ہے کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹی ہوئے ہیں یہاں پر جو کتابوں کے لیے وہ ریکس رکھیں گے وہ بھی خستہ آلی کا شکار ہیں وہ پراپر نظام نظر نہیں آتا کہ اس محل کو مینٹین کرنا کے لیے آثار قریمہ کو دینا چاہیے تھا یا کچھ اتھارٹی ہونے چاہیی تھی جو اس کو محفوظ بنایا ہے آئی بلکل یہ آپ نے صحیح کہا یہاں پر ڈسٹ پاردکر اور ڈکٹا وغیرہ بہت ہے یہاں پر کوئی سینٹری برکر تک موجود نہیں ہے جو اسے مسلسل صفائی کرے یا حتیٰ کہ باشنون وغیرہ نہیں ہے ٹیکی کی فیٹنگ وغیرہ بھی نہیں ہوئی باشنون کا انتظام نہیں ہے مسلسل تباہ لیکھشکار ہو رہا ہے ناظرین یہ جس جگہ میں کھڑا ہوں اسے جروکا کہا جاتا ہے اور یہ لکڑی کا ایک ایسا شخکار نمونہ ہے اور اتنی نفاست سے کام کیے گئے لکڑی کا اے الہی باکش پیر جا ایک استاد گزرے ہیں لکڑی کے اور ان کو ترخان برادری جو ہے وہ اپنا بابا قوم کہلاتی ہے ان کو کہ وہ بابا قوم تھے جنہ نے اپنا ہنر جو ہے وہ اپنے آنے والے نسلوں کو دیا اور آج بھی مختلف قسم کے جو بیٹز اور مختلف قسم کے جو فرنیچرز بنایا جاتے ہیں چینیوٹ میں تو ان پر اس طرح کی خوبصورت جو ہے وہ نقش و نگار بنایا جاتے ہیں اور ان پر اپنے فن کا اظہار کیا جاتا ہے ایک شخص نے کہا بہت بڑا فلسفر تھا کہ ج اس نے یہ جھروکا دیکھا تو اس نے یہ کہا کہ یہ ایسی شاعری ہے جو لکڑی اوپر کی گئی ہے تو بہت سارے ممتاز جو تنقید نگار ہیں یا جو اس فن کو جانتے ہیں یا اس کے چاہنے والے ہیں وہ استاد الہی بخش کو مائیکل انجلو جو ہے وہ قرار دیتے ہیں پاکستان کا جو فرانس تک بہت بڑا پتھر جو ہے وہ تراج تھا تو یہ جو جھروکا ہے اس کی جو خوبصورتی ہے یہ مور سے انہوں نے تشبیح دی ہے اور ان پر بڑی ہی باریکی سے کام کیا اور انہوں نے خاص کر جو ہے یہ جو روکا اس لیے بنایا تھا کہ یہ پورے محل کی یہ زینت ہے تو یہ خوبصورتی ہے چنیوڑ کی مقامی اس پیر محل کی اور یہ یہاں کا مقامی فان ہے جو ابھی بھی زندہ ہے یہاں پر لوگ آج بھی ایسا فرنیچر بناتے ہیں اور فرنیچر کی اوپر ایسی کاشکاری کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت خدا